اسلام علیکم جی کسی کے ساتھ نیکی کرنا جی جی کسی کے ساتھ نیکی کرنا اور اس سے دل میں یا زبا پہ اس سے نیکی کی عزت رکھنا یعنی مدد کرنا اس کی بدلے عزت دل میں رکھنا کیا یہ مدد کا مدد کلائی مدد و نیکی تو اللہ کے لئے ہوتی ہے تو نیکی و کونسیپٹ آپ بتا دیشئے میں سوال بلکل بھی نہیں سمجھ سکا شیخ خرشت اگر آپ سمجھوں سوال بھائی کا یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن دل میں ہماری یہ ہے کہ اجرت لیں گے ہم اس سے تو کیا یہ مدد ہوئی کیا اس کا عجر ملے گا مدد کا کونسیپٹ کیا ہے وہ پوچھ رہے دیکھئے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں اور دل میں یہ رکھے ہیں کہ میں اجرت لوں گا تو آپ کو اجرت نہیں ملے گی اجرت مطلب یعنی پیسہ مجھے چاہیے اور وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں آپ نے اس کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں کیا ہے کوئی بات نہیں کیا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر آپ کو لینا ہے تو پہلے آپ کو اس سے اتفاق کرنا ہوگا کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا میں اتنا لوں گا تب ہی آپ کو ملے گا ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہ ایک بات دوسری بات اور یہ احسان نہیں ہے یہ جو اجرت کا معاملہ ہے نا یہ احسان نہیں ہے یہ تو آپ نے کچھ کیا اور اس سے سامنے والے سے کچھ لیا تو اس کو احسان نہیں کہا جاتا ہے اس کو اجرت کہا جاتا ہے آپ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے یہ لوجی اللہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے کہ میں جو مدد کر رہا ہوں میں اس سے اللہ رب العالمین کا عجر و ثواب چاہتا ہوں آپ اس کی مدد کیجئے خاموش ہو جائیے اور سب سے اہم بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کریں تو آپ اس کے اوپر احسان متوجت لائیں کہ میں نے بعد میں کرنے کے بعد میں نے تمہارے لیے یہ کیا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَدَا آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کیا اب بعد میں جب بھی موقع آتا ہے اس پر احسان جتاتے ہیں تو وہ جو آپ نے کام کیا ہے نا اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو یا وہ جو آپ نے مدد کیا ہے اس مدد کے بدلے کوئی تکلیف دے رہے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کیا ہے اب تھوڑا تکلیف دینا تو بنتا ہے تو اس طرح کی کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی بھی عجر نہیں ملے گا اور یہ بہت بڑی پریشانی ہے جس کو کئی سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنی نیکیاں اور دوسروں کے ساتھ جو وہ بھلائی کیے رہتے ہیں اس کو احسان جتلا کر کے برباد کر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی جانب قیامت میں نظر رحمت نہیں کرے گا ان سے بات نہیں کرے گا ان میں سے ایک کون ہے المننان جو احسان جتاتا ہے کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر دیا جب بھی موقع آ رہا ہے کسی نے کسی طرح چہ بول کر کے اشاروں میں کسی حرکت سے احسان جتلا دے رہے ہیں تاکہ بھائی تھوڑا دبکر ہوا تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو دنیا میں تو جو اس کا فائدہ آپ اٹھا لیں گے اٹھا لیں گے آخرت میں آپ کو اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ اس کے لئے سخت وعید ہے جی واضح ہے شخ جی بھائی جی سکھ یہ جس طریقے سے دل و دماغ کا کونسپٹ بنا ہویا ہے کہ مدد کی جائے تو گریب ہوگی کی جائے یعنی کہ دل و دماغ میں اور جس طریقے سے جیسے پیسے والا آدمی ہو گیا تو اس کو بھی جیسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں جس طریقے سے کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک واضح کرتے ہیں آپ اس چیز کو سکل صورت دیکھ کے مدد کرنا دیکھئے بھائی یہ جو مدد ہے نا مدد مکمل احسان ہے اور وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ قرآن کی آیت ہے وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ جو آدمی احسان کر رہا ہے آپ کے اوپر آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو و ایسا کرو ایسا کیوں نہیں کیے و ایسا کیوں نہیں کیے آپ نے نہیں کیا میری مدد تو غلط کیا جو احسان ہے وہ احسان ہے مکمل اس کو اختیار ہے کس کی کرے گا کب کرے گا کتنی کرے گا مکمل اس کو اختیار ہے اس کو آپ ملامت نہیں کر سکتے یہ ایک بات دوسری بات یہ آپ نے کہا یہ کانسپٹ بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے غریبوں کی ہی مدد کرتے ہیں بھائی ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے مدد کی صرف یہی شکل تھوڑی ہے کہ پیسہ دیا جائے تو مدد ہے کوئی امیر سے امیر آدمی کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں بھائی اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو مدد کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے بھی اس کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کرتا وہ مدد ہے شیخ اس میں صرف تھوڑا سا اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ مطلب ہر معاملے میں عجرت لینے پر عجر تو نہیں ختم ہوتا ہے نا شیخ دیکھئے جب آپ نے عجرت طلب کیا تو ظاہر ہے آپ دنیاوی عجرت مانگ رہے ہیں تو اس میں عجر کا کوئی پہلو نہیں ہے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کے کام کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور دیکھئے کوئی بھی کام جیسے آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ نوکری اصلا تو دنیاوی معاملہ ہے آپ نوکری کرتے ہیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے یہ مکمل طور سے دنیاوی معاملہ ہے اس کو معاملہ کہا جاتا ہے عبادت نہیں کہا جاتا ہے لیکن دنیا کا ہر معاملہ نیت کی بنیاد پر اس معاملے کو عبادت بنایا جا سکتا ہے وہ کیسے کہ آپ جو نوکری کر رہے ہیں آپ کا مقصد ہے کہ آپ وہ نوکری کریں گے اس سے تنخواہ ملے گی اسے آپ اپنے بچوں پر خلط کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بچوں پر خلط کرنا آپ اس سے صدقہ کریں گے اس سے کوئی نیک کام کریں گے اس پر آپ کو عجر ملے گا gabھی طرح تُسمی نیت کی بنیاد پر 裹ن though jak بچوں پر موسی stakes اُقر بچوں پر